مولا یا صلیم و سلیم دائیمان مالبادا عالی حابید ایک خیر تبقیقون موسیق طرح ایک میںینے ساچوا ہے اب ڈال دیں گے اس کے اندر کچھ سپائسیز تو ون اینڈا ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں نمک اس میں کرس چلی ڈال دی ہے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ڈال دی ہے ون ٹی سپون خوشک دھنیا ون ٹی سپون یہ بھی میں نے کٹا ہوا ڈال ہے بلیک پیپر ڈال دی ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون ادرک کا پاوڈر میں ڈال رہی ہوں یہاں پر ون ٹی سپون اور سادھی لیسن کا پاوڈر میں ڈال دی ہے ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو آپ اس کی جگہ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ڈال ہے سفید زیرہ لے لیا ون ٹی سپون اور اس کو ہاتھ کی مدل سے میں نے اچھی طرح کرس کر کے وہ بھی ڈال دینا اس میں یہاں پر میں نے گریٹ کی آوا پیاس لیا تھا جس میں سے میں نے پانی اچھی طرح سے ہاتھ کی مدل سے نچوڑ کے نکال دیا تھا وہ ڈال دیا ہے گرین چلی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں یہاں پر میں نے خرا دھنیا اور پودینہ اس کی کچھ پتیاں لے کے وہ شامل کر دی ہیں فرائیڈ انین لے لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون یہ ڈالنے سے آپ کے کباب بہت ہی مزیدار بنیں گے اب کباب کی اچھی بائنڈنگ کے لیے یہاں پر میں بریڈ کرمز ڈال دوں گی ہاف کپ تو آپ تین سے چار بریڈ کے پیس لے لیں ان کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر کے تو وہ اس میں شامل کر دیں چاول کا آٹا چاول کا آٹا میں ڈال رہی ہوں یہاں پر تین ٹی بل سپون کیونکہ اس سے آپ کے کباب ان کی شیپ بہت اچھی آئے گی ان کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی اور چاول کا جو آٹا ہے وہ فلیور بھی نہیں دے گا کباب کے اندر تو آپ ان کو ٹینشن فری ہو کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کباب آگے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اب ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا آئل اپلائی کر لیں اور تھوڑا تھوڑا سا پورشن لے کے اس کو آپ آول شیپ دے لیں ہاتھ کی مدد سے اس کے بعد کسی بھی سیخ کی اوپر لگا کے تو آپ ان کو بلکل سیخ کباب جیسی شیپ دے لیں اور اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کے اوپر بلکل امپریشن دیتے جائیں تاکہ بلکل آپ کو دوسرے سیخ کباب ہی لگیں گے جیسے آپ میٹ سے بنے ہوئے سیخ کباب کھا رہے ہیں یہ اتنے مزیدار بنیں گے کہ آپ اس کو رمضان میں بنائیں یا عام دنوں بھی آپ ویسے ہی بنا کے ایزا سنیکس ان کو یوز کریں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں اور بلیف می اگر آپ سیم ریسیپی کو فالو کریں گے تو آپ کے کباب آئل میں جب آپ نے فرائی کرنے تو بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں یہ نہ ہی بکھر جائیں گے تو یہاں پہ میں نے اتنے مکسر میں یہ ٹوٹل میں نے اٹھارہ کباب میں نے تیار کرکی ایک ہی دفعہ میں رکھ لیا تھا آپ چاہیں تو ان کو تھوڑے ڈسٹنس کے ساتھ ایک بڑی پلیٹ میں ٹری میں ڈال کے تو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کسی دوسرے ایر ٹائٹ کسی بھی پورٹ کے اندر ڈال کے تو ان کو آپ سیف کر سکتے ہیں تو اب ہم ان کو کر دیں گے شیلو فرائی آپ نے ان کو دیپ فرائی نہیں کرنا ان کو شیلو فرائی ہی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے فلیم کا بہت زیادہ حیار رکھنا ہے آپ نے لو فلیم کی اوپر ان کو فرائی نہیں کرنا ان کو میڈیم فلیم کی اوپر ہی آپ نے فرائی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ لو فلیم کے اوپر ان کو فرائی کریں گے تو آپ کے کباب ٹور جائیں گے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ ان کو الڑتے پلڑتے اچھی طرح سے ہر سائیڈ سے فرائی کر لیں اور جب ان کا گولڈن کلر آ جائے گا تو آپ ان کو کسی پلیٹ میں ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اسی طرح سے سارے کباب میں نکال لوں گی آپ ان کو گرین چٹنی کے ساتھ اس کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں تو آپ بھی یالو کے سیخ کباب بنائیں اور انجائے کریں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ